بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اب آتے ہیں اصل نکتی کی طرف اس وقت بل کے حوالے سے دو فریق ہیں ایک فریق کا کہنا ہے کہ بل میں ہمجنس پرستی کو قانونی تحافظ دیے جانے کا پہنو نکلتا ہے دوسرے فریق کے مطابق بل میں ایسی کوئی بات نہیں حقیقت پسندانہ طور پر دیکھا جائے تو خطشات بالکل بچا ہے واقعی اس قانون کے چور دروازے سے ہمجنس پرستی کی دنیا میں قانونی طور پر قدم رکھنا ممکن ہے آئیے ہم بل کی عبارت پڑھتے اور اس پر غور کرتے ہیں شیک نمبر تین کی زیلی دفاع نمبر ایک کی عبارت ہے ار ٹرانس جنڈر پرسن شیل ہیور رائٹ ٹو بی ریکارگنائز ایس پر ہیس اور ہر سیلف پرسیف جنڈر آئیڈنٹیٹی ایس سچ ان اکورڈنس ویڈا پرویجنس آف دس ایکٹ یعنی ٹرانس جنڈر کو اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ اس کے اپنے زوم یا خیال کے مطابق اس کی سنفی شناک تسلیم کی جائے شیک نمبر تین کی زیلی دفاع نمبر دو کچھ یوں ہے پرسن ریکارگنائز ایس ٹرانس جنڈر انڈر سب شکریہ شیل ہیور رائٹ ٹو گیٹ ہیمزل اور ہر سیل ریجسٹر ایس پرسن پرسیف جنڈر آئیڈنٹیٹی ویٹ آل گورنمنٹ ڈپارٹرنس انکلوڈنگ بٹ نوٹ لیمیٹیڈ ٹو نادرہ یعنی وہ شخص جسے زیلی دفاع نمبر اے کے تحت ٹرانس جنڈر تسلیم کیا گیا ہے اسے اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ خود کو خود تیہ کردہ سنف کی مطابق ریجسٹر کروالے وہی ریجسٹریشن نادر سمیت تمام سرکاری شویجات میں کروار سکے گا دونوں زیلی دفاعات اول تا آخر لفظ پر لفظ نکل کی گئی ہیں یہ اس نے کہا تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ بات ادوری یا سیاہ کو سباق سے کارٹ کر پیش کی گئی ہیں دونوں زیلی شکوں میں استعمال ہونے والا لفظ سیلس پرسیر معاملے کو سمجھنے کے لئے بہت اہم ہے اس لفظ کا مطلب ہے کسی شخص کا اپنے ذات کے باعے میں از خود کوئی تصور قائم کرنا آپ نے دیکھا کہ ان دفاعات میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت از خود اپنی کوئی سی بھی سنت تیہ کر لے اور اس کے بعد نادرہ سمیت کسی بھی سرکاری شعبے میں جا کر اس سنت کے مطابق ریجسٹریشن کا کہیں تو نادرہ سمیت تمام شعبے اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ اسے مضغومہ شناکت کے مطابق ریجسٹر کریں نادرہ اسے اس کی کہی ہوئی سنت کے مطابق شناکتی کارٹ بنا کر دے گا آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ کسی مرد کو یہ وہم ہو جائے گے وہ مرد نہیں بلکہ عورت ہے اس کے بعد وہ سیدھا نادرہ کے دفتہ میں پہنچے اور وہاں کی عملے سے کہے کہ جناب میں مرد نہیں بلکہ عورت ہوں تو نادرہ چپ چاپ اسے عورت قرار دے کر شناکتی کارٹ دھما دے گا اسی طرح کوئی عورت ایسا کرے تو اسے مردانہ شناکتی کارٹ بنا کر دیا جائے گا بل میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ نادرہ اسے پہلے میڈیکل بورڈ یا ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہے گا اور تصدیق کے بعد شناکتی کارٹ کے اجرا کرے گا بلکہ مسکورہ شخص کو کہنا ہی کافی ہوگا نادرہ سمیت دیکھر شعبیجات کو تحقیق کرنے یا طبی شواہد طلب کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا یہ ہے وہ چور دروازہ جہاں سے ہر جنس پرست انٹری مار سکتا ہے اسے یوں سمجھے کہ ایک مرد نے نادرہ سے خود کو عورت قرار دلوایا اب وہ قانونن عورت ہے جبکہ حقیقت میں مرد ہے اب وہ کسی بھی مرد سے شادی کرنا چاہے تو اسے قانونن نہیں روکا جا سکے گا کیونکہ سرکار اسے اس کے کہنے کے مطابق عورت قرار دے چکی اب یہ قانونی طور پر عورت اور مرد کی جبکہ حقیقت میں مرد کی مرد سے شادی ہوگی اور اسی کا نام ہم جنس پرستی ہے قانون میں کسی بھی طبقے کے لئے خفیہ طور پر گنجائش پیدا کرنی ہو تو وہ شگاف انداز میں سب کچھ لکھ کر بڑے بڑے پھاتک نہیں چھوڑے جاتے بلکہ اسی طرح معاملے کو محبم رکھ کر چھوٹے چھوٹے شگاف چھوڑے جاتے ہیں یہی وہ شگاف ہوتے ہیں جہاں سے مجرم بارسانی انٹری مار مارتھا اور بچ نکلتا ہے اشاد قانون تعلیٰ ہے اور اسی طرح جب ہم نے لول کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا یعنی خواہش ان اپسانی پوری کرنے کے لئے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو اور ان لوگوں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں کو یعنی لوت اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاگ بننا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو اور ان کی گھر والوں کو بچا لیا لیکن ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو دیکھ لو کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا اب یہ حال ہے کہ اسلامی جمہوریہ ریاست جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ خورک کی گئی اور جو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر بنی ہے وہاں اسے قانونی شکل دینے کے لئے کئی باطلی سازشیں مصروف عمل ہیں اور ہماری اکثریت کو خبر ہی نہیں کہ یہ سازش ہے کیا ٹرانسجنٹر قانون کے مطابق اگر کوئی انسان جسے اللہ نے مکمل مرد بنایا اور وہ جسمانی لحاظ سے بکل ٹھیک ہے اگر وہ یہ محسوس کرے کہ وہ عورت ہے یا اس میں عورتوں کی عادات ظاہر ہونے لگی ہیں تو اسے یہ کھلی چھوٹ حاصل ہے کہ وہ نادرہ میں جا کے خود کو عورت درچ کروا سکتا ہے اور جب وہ اپنے کاغذات میں عورتوں کی فیرست میں شامل ہے تو اسے ملک کا قانون اسے کسی بھی مرد سے شادی کرنے کو نہیں رکھ سکتا اور یہی حال مکمل طور پر بالکل نارمل عورت کا بھی ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگ غفلت میں بیٹھے اپنی زندگی بس اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی بنائے ہوئی نظام اور اس باطل نظام میں دن رات کا فرق ہے اس باطل نظام سے کین مانے ہمارا ماشرطی خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا ہمارے بچے یا بڑے سکول کالج ہوسٹل بزار کہیں بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے بظاہر نظر آتا ایک مرد خود کو عورت تصور کر کے اپنی شناخ نادرہ میں ایک عورت کے طور پر کروا کر آرام سے کسی بھی فیمیل جگہ پر جا سکتا ہے چاہے وہ کوئی گرلز کالج ہو عورتوں کے لئے پبلک واش رومز ہو سویمنگ پولز ہو مالز میں چینجنگ رومز ہو یا عورتوں کے لئے مقصود بلکی کتارے اگر آپ اس کچھ فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ فتنہ آپ تک نہیں آسکتا تو اس غلط فہمی سے خدارہ نکل آئیں کیونکہ یہ آگ ایسی آگ ہے کہ جب بھڑکی تو ہر اس چھوٹے بڑے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی جس کی بنیادوں میں شروع سے دین اور اللہ کی محبت اور خوف پیدا ہی نہیں ہوا اس فتنے کی گھڑی میں یہ دین ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اس بقا کے لئے خود کو قربان کریں جو انسان جو کچھ کر سکتا ہے وہ کریں آپ کے پاس سوشل میڈیا کی جتنی ایپس ہیں ان پر آواز اٹھائیں اگر کسی سیاسی پارٹی کے ممبر تک رسائی ہے تو وہاں آواز اٹھائیں لیکن خدارہ خاموش نہیں رہے کیونکہ کل اللہ کو بھی جواب دینا ہے اس لئے آپ جہاں ہیں جو کر سکتے ہیں وہ کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا تو ہر کوئی کر سکتا ہے نماز تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے تو ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی بڑھائیں خدارہ ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں ہماری اس ویڈیو کو اپنے ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر شیئر کریں تاکہ ہماری آواز کے ساتھ آپ کی بھی آواز بلند ہو سکے کیونکہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کو بھی موہ دکھانا ہے ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر شیئر کریں ہماری نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ